ناظرین اگرامی وہ ملک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام بیجے گئے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے حضرت ایوب، حضرت دعوت، حضرت لوت، حضرت ابراہیم، حضرت یونس اور کئی انبیاء اکرام جہاں اللہ کے حکم سے اتارے گئے یہ دنیا میں خانہ کعبہ کے بعد مقدس ترین جگہ ہے اور تمام بڑے مزاہب مسلمان، عیسائی اور جہودیوں کے لیے مقدس ترین سرزمین بھی ہے ناظرین آج ہمارے سفر کی منزل ہے مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی فلسطین آج ہم سیر کریں گے یروشیلم کی جہاں مسجد اکسہ ہے مسجد ابراہیم کی زیارت کریں گے جہاں حضرت یعقوب، حضرت عساق اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ارام گاہیں ہیں اور مسجد اکسہ میں واقعہ اس مقام کی اور اس چٹان کی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے اور اس مسجد کی جہاں چالیس انبیاء اکرام عبادت کیا کرتے تھے اور مخلہ بیتنی میں واقعہ حضرت ازیر کے مقام کی حضرت مریم کے شہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں سولی پر چڑھائے گئے اس پہاڑ کی اور جبل زیتون کی جو کہ یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین پہاڑ ہے اس کے علاوہ ناظرین انگرامی ہم آج آپ کے سامنے وہ حقائق لائیں گے کہ آپ یہ بہو بھی جان جائیں گے کہ وہ قوم یعنی یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی اور کیوں آج پوری دنیا کے عیسائی، امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا میں موجود اس اکیلی یہودی ریاست کی حفاظت کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ اسرزمین مقدس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین میرا نام ہے فروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کورٹی می اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آئیدہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے بہیرہ روم یا میریٹیرینین سی کے کنارے واقعہ 6120 مربع کلومیٹر کے ساتھ فلسطین دنیا کا 163 چھوٹا ملک ہے اور اس کا یہ رقبہ یہودی عبادکاریوں اور فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کرنے کی وجہ سے مسلسل کم ہو رہا ہے اس کے بعد صرف ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب ہے کیونکہ آئے دن یہودیوں کے قبضے اور ظلم و ستم کی وجہ سے فلسطینی لوگ دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 70 فیصد فلسطینی دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں ایک طرف یہودی پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں عباد کر رہے ہیں تو دوسری طرف فلسطینی اپنے ہی علاقوں سے بے دہل ہو رہے ہیں کاش کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور جیسے انہوں نے اسی سرزمین پر رومن عیسائیوں کو شکست دی اور پھر سے کوئی صلاح الدین آئے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس لائے ناظرین یہی وہ سمندر ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کی کشنیاں لنگر انداز ہوئیں شہر جافہ کی کنارے واقعہ یہ سمندر ہے اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی اور رومن فوجوں کے سربراہ رچڈ کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی مسلمان فتح یاب ہوئے اور رومن عیسائیوں اور یورپ کو شکست ہوئی اور یہی وہ سمندر ہے جس میں مچھلی نے خضر یونس علیہ السلام کو نکلا اور وہ اللہ کے حکم سے یہ دعا ناظرین ہم بھی اگر کسی مسئیبت میں مبتلا ہوں تو ہمیں یہی دعا پڑھنی چاہیے فلسطین میں یہودی اور فلسطین علیدہ علیدہ کمیونٹیز میں رہتے ہیں اور ان کے علاقے قریب قریب لیکن الگ الگ ہیں اور جگہ جگہ اسرائیلی فوجی تائنات ہیں کئی فلسطینی لوگ شادیاں بہت سادگی سے مسجد میں کرتے ہیں جبکہ کئی لوگ مختص جگہوں یا شادی حالوں میں شادیوں کا احتمام کرتے ہیں فلسطین میں اعلیٰ قسم کا زیتون پیدا ہوتا ہے جو کہ عرب میں بڑا مشہور ہے ناظرین نگرامی یہ سرزمین تین بڑے مزاہب مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین اور بڑی اہمیت کی حامل سرزمین ہے تینوں مزاہب کا عقیدہ ہے کہ دنیا یہیں سے شروع ہوئی اور یہیں پر ختم ہوگی قیامت اسی جگہ آئے گی اور آخری لڑائی یعنی ارمگڈون یا جسے ارماجدون یا ارمگیڈن کہتے ہیں وہ بھی یہیں ہوگی پہلے ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کے فلسطین کے بارے میں عقیدے زیارتگاہوں اور انبیاء اکرام کا جو فلسطین سرزمین پر اتارے گئے اور ان کے حالات و واقعات کا جو اس فلسطین پر برپا ہوئے سرزمین فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول تھی اور مسلمان خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف مو کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے مسجد اقصہ آج ایک کمپاؤنڈ میں واقع ہے جہاں اور پانچ مساجد بھی ہیں اس لیے یہ مسجد مسلمانوں کے نزدیک بڑی عقیدت کی حامل ہے چالیس انبیاء اکرام یہاں نماز پڑھا کرتے تھے اور یہی وہ پتھر رکھا گیا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تھے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال یہیں آئے گا اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے مسجد عبرہیم فلسطین میں واقعہ دوسری بڑی اور اہم زیارتگاہ ہے اس مسجد میں تین انبیاء اکرام آرام فرما ہیں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف صلاح الدین ایوبی نے 1492 میں رومنس عیسائیوں کو شکست دے کر جب بیت المقدس فتح کیا تو اس مسجد کی تعمیر کروائی جبلل تجربہ یا ماؤنٹ آف ٹیپٹیشن ناظرین یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل روزہ رکھا اور پھر شیطان سے یوں ہم کلام ہوئے شیطان نے کہا آپ چاہیں تو میں پہاڑ روٹی کا بنا دوں تو آپ نے جواب دیا میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے نہ کہ روٹی کا پہاڑ کھانے کے لیے تو شیطان پھر بولا اگر تم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو تو اس پہاڑ سے نیچے کود جاؤ میں دیکھتا ہوں کیسے تمہیں تمہارا اللہ بچاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جن سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتیں نہیں تو تیسرے سوال جو شیطان نے کیا وہ یہ تھا اگر آپ میری اطاعت کریں تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا میں یہاں بادشاہ بننے نہیں آیا بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں ناظرین محلہ بیتنی فلسطین میں واقعہ ایک چھوٹا سا محلہ ہے اسی محلہ میں حضرت ازہر کا مقام ہے حضرت ازہر کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا عظیم سپاہ سلار حضرت حالد بن ولید نے اسے تعمیر کروایا ناظرین اب ذکر کرتے ہیں یہودیوں کے نزدیک سرزمین فلسطین کی اہمیت کا پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں عباد ہو رہے ہیں اسرائیل جس کا رقبہ صرف بیس ہزار کلومیٹر سے کچھ زائد ہے جبکہ پوری دنیا میں یہودیوں کا یہ صرف ایک ملک ہے اس لیے وہ نجائز طور پر فلسطینی علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں اور اپنی بستیاں تعمیر کر رہے ہیں جبکہ تقریباً دو ماہ پہلے گوگل نے دنیا کے نقشے سے فلسطین کا نقشہ ہی مٹا دیا ہے ماؤنٹ آولیف یہودیوں کے نزدیک یہ پہاڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے ان کے نزدیک ان کا مسیحہ بادشاہ اسی پہاڑ پر آئے گا اور انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دلائے گا ان کے عباوجداد کو وہ زندہ کرے گا یہ پہاڑ ماؤنٹ آولیف یروشلم میں ہے ان کا مقدس ترین قبرستان وہ بھی یہی واقعہ ہے جو کہ پہاڑ کے بلکل ساتھ ہے اور دنیا سے عبیر ترین یہودی جو ہوتے ہیں وہ اس قبرستان میں مرنا پسند کرتے ہیں یا دفن ہونا پسند کرتے ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنی قبر بنوا لیتے ہیں اور یہاں پر ایک قبر کی قیمت ایک لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہودیوں کی مقدس دیوار دیوار گریہ بھی یروشلم میں ہے یہ اس دیوار کے ساتھ لک کر روتے ہیں آگے اور پیچھو ہو کر عبادت کرتے ہیں اور چٹھیاں دیوار میں گساتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحہ یہ سنتا اور ان کو حل کرتا ہے ناظرین اسرائیل کے بارے میں تفصیلی ویڈیو اوپر والے لنک میں موجود ہے اور آپ دنیا کورٹ ٹی وی پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین پچھلی ایک صدی سے عیسائیوں نے جس طرح اپنے مذہبی عقیدہ بدلا ہے اسی طرح اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اور افکار میں بڑی تبدیلی آئی ہے ان کے مطابق عیسائیوں کا مقدس ترین پہاڑ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور پھر ان کی بارڈی کو نیچے لائے گا اور جس جگہ پر رکھا گیا آج وہاں چرچ قائم ہے جس میں وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر ان کی ڈیڈ باوڈی کو رکھا گیا تھا پوری دنیا سے یہودی اس چرچ کی زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اس کے علاوہ جبلل تجربہ ماؤنٹ آف ٹیپٹیشن جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان میں مقالمہ ہوا وہ بھی عیسائیوں کے نتظیق مقدس ترین مقام ہے نظرین تقریباً اٹھارویں صدی تک عیسائی یہودیوں کو اپنے پیغمبر اور مذہب کے خلاف سازش کرنے والی قوم سمجھتے رہے لیکن انیس سو نو میں سکو فیلڈ نامی شخص نے ایک بائبل لکھی جو کہ عیسائیوں میں کافی مقبول ہوئی اس کتاب میں یہودیوں کے بارے میں نرم گوشہ احتیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ قوم مظلوم قوم ہیں فنا ہونا ان کا مقدر ہے انہیں مظلوموں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ صحیح و لقیدہ ہیں اور ایسے بہت سے افکار جو تھے ان کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا اور بائبل سے نا اشنا عیسائی اسے ٹھیک اور صحیح سمجھ بیٹھے اور ان کے افکار کو صحیح کہنے لگے سپین میں یہودیوں پر ظلم ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم پر حموش رہنے والے امریکہ اور یورپ اب اس ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف فلسطین کو ازاد ریاست تسلیم کرنے سے قاسر ہیں ناظرینِ گرامی فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی مصری پاؤنڈ، جارڈینین دینار اور اسرائیلی شیکل ہے یعنی یہاں تین کرنسیاں استعمال ہوتی ہیں دوہزار سترہ میں اسرائیل کے میوزیم سے ایک بندر نکل کر جارڈن چلا گیا اقوام متحدہ کے اداروں نے اس بندر کی واپسی کے لیے کوششیں کی اور اسے واپس اسرائیل بجوا دیا گیا لیکن یہی نام نہاد اقوام متحدہ اور اس کے خواری فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو بھول جاتے ہیں اور ایک جانور کے لیے کوششیں کرتے تھکتے نہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو فیس بک وال اور ویٹس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچے اور لوگ جان سکیں کہ فلسطین کیا تھا کیا ہے اور اس کی فیوچر میں کیا حمیت ہے یوم قیامت یا قربے قیامت کے نزدیک جو ارمگارڈن یا ارمجدون جسے کہتے ہیں